کوٹا سے خبر ہے یہاں پر نیا پورا تھانا پر اسر کو ایک طرح سے چھاونی میں تبدیل کر دیا گیا ہے آس پاس کے راستوں کو بریکیڈ لگا کر بند کر دیا گیا ہے عام لوگوں اور واہنچالکوں کی آواج آہی کو پوری طرح سے اس علاقے میں بند کر دیا گیا ہے ایڈیشنل ایس پی ڈی ایس پی سہید پولس کا بھاری زابطہ یہاں پر تینات ہے تھانے میں پیٹرول ڈال کر خود کو آگ لگانے والی وقت کی موت کے بعد یہاں پر تھوڑا سا معاملہ گرما گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ تھانے کے باہر لوگوں کے جمعورے کو دیکھتے ہوئے زابطہ تینات کیا گیا ہے ہنگامہ اور پردرشن کی آشنکہ کے چلتے پولس حرکت میں آگئی ہے اس معاملے میں نیا پورا تھانے کے کئی پولس صدیقاریوں پر گاج بھی گر چکی ہے پندرہ ستمبر کو رادشام نے خود کو نیا پورا تھانے میں آگ لگا لی تھی خبر کو لکھا اپ ڈیٹ لیں گے کوٹا سے ہمارے سمادہ تھا ہری راج اس وقت فون لائن پر بنے ہوئے ہری راج فیلخال نیا پورا تھانے کے باہر کس طرح کا ماہول ہے لوگوں کی بھیڑ بتائی جا رہی ہے لیکن کوئی ہنگامہ نہ ہو اس کے مدنظر کافی زابطہ وہاں پر تینات کیا گیا ہے جو رادشام کی پریزن تھے وہ اس بات پر آر گئے تھے کیونکہ ان کی ایک سرکائی نوکری وہ ساٹھ لاکھ روپے نگت کی مانگ کر رہے تھے اس کو لے کر ایک سمیٹی بنائے گئی جیلخ کلیکٹر نے اور ایٹی ایم اس کے سمیتے ہی عدی کاری موجود رہے اس میں نے کہ یہ سمیتی نہیں بنی تو جیلخ کلیکٹر نے خود آدیت نکال کر یہی جو سبیدہ کمیچری جو ہوتی ہے اس کو لے کر ایک اس کی پتنی کو ایک سبیدہ کمیچری کو پت پر لگوائے جا یہ سمیتی بنی گئے اور کل ملا کے اس کو ابھی جو بھی چانکاری میں انصار کوئی ابھی پیسے کی دیمان کی جاری کی اس کو لے کر اب سمیتی صحیح روپ سے برواد شکریہ تو فی الحال ماحول شانت بتایا جا لیکن احتیاط کے طور پر اترکتی ضابط مہا پر تینات ہے اس کے علاوہ جو پریجن کی طرف سے مانگ کی جا رکھی ہے ان مانگوں پر وچار کرنے کے لیے اور ان کے سمیتانک اور تکنی کے پہلو دیکھنے کے لیے ایک کمیٹیک اگٹھن کیا گیا ہے